کہ لوگوں اپنے رب سے ڈھرو بلا شبا جل جلائیں انہیں قیامت میں بہت بڑی چیزیں یہاں قیامت کے تعلق سے پڑھ بایا ہے بہت بڑی چیزیں اس سے ڈر جاؤ یعنی جل جلے سے ڈر جاؤ جل جلائیں انہیں دنیا والا جل جلہ نہیں یہاں جو ہے قیامت کے جل جلے کے تعلق سے اس میں فرما گیا ہے اور یہاں پر پوری دنیا سے خیتاب کیا گیا مومن سے خیتاب نہیں کہا گیا کہ یا یا اللہジین آمن ہو یعنی پوری دنیا سے کہا کہ تم در جاؤ اور اس دن کے عجاب سے در جاؤ جنہیں تم سے سوال کیا جائے گا اور اس کے تعلق سے آتا ہے کبھی مہددسین لکھتے ہیں کہ اس کے تعلق سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کو پڑھا کرتے ہیں اس آیت کو تو جیسے اس آیت کو پڑھتے ہو پہلی آیت پر رونے لگ جاتے ہو کیوں کیونکہ وہ کھڑا ہونا پڑے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو یہ جل جلالا کون سا ہے یہ قیامت کا جل جلالا ہے جب لوگوں کوئی کھٹا کر کے وہاں پر ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ اس کے لئے قیامت ہوگی یہ قیامت تو پہلے آ چکی ہوگی وہ دنیا سے وہاں کھڑا ہو جائے گا لیکن انسان کے لئے قیامت کیا ہوتی جب اس کی موت ایک اس کے لئے قیامت اس کے علاوہ جب وہاں پر اٹھا کر وہاں کھڑا کیا جائے گا قیامت کے بعد میں تو وہ اس کے لئے قیامت ہوگی جب اس سے پوچھ لیا جائے سوال تو اس لئے وہ انتیاں اس سے ڈرتے تھے جب اس آیات کو پڑھتے تھے روحہ کرتے تھے